افسوس نہ خبر ہے کراچی سے اور آپ کے سامنے سکرین پہ جو باکسر موجود ہیں محمد اسلام ان کے انتقال ہو گیا ہے کراچی میں فائٹ کے دوران ان کو پنچ لگا اگلے دن زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے یہ خالقی حقیقی سے جاملے انہا اللہ و انہا علیہ راجعون اور اس ویڈیو کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ جو ینگ باکسر ان کے آگائیے کے لیے ہم اس کو ضرور اس واقعی کو ریپورٹ بھی کریں اس کی ویڈیو کو لوگ دیکھیں تاکہ جو پروٹیکشن ہے وہ بہت ضروری ہے ٹریننگ بہت ضروری ہے اور یہ مناظر ہیں جس فائٹ کے دوران اسلام کا انتقال ہوا اور اس ویڈیو کے انڈ میں میں نے دو ویڈیو سوٹ لگائے ہیں ایک تو باکسر آمیر خان کا ہے اور محمد وسیم کا دونوں نے دو وقتیں اٹھائیں ایک تو پروٹیکشن اور ٹریننگ بہت ہونی چاہیے اس کے بعد باکسر رنگ میں اتریں دوسرا اسلام کے مقابلوں کی بقاعدہ جو ہے وہ ریجسٹریشن ہونی چاہیے تمام تر اس کے جو حفاظت اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے تو اس ویڈیو کا منانے کا مقصد بھی صرف یہ ہے کہ آگاہی جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچے تاکہ آئندہ اللہ نہ کرے کسی ینگ باکسر کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے اور نہ اس کی فیملی کو اور محمد اسلام کو لگی تھی فائٹ میں کیوں اس کے پاس اچھی ٹریننگ نہیں تھی وہ پتہ نہیں وہ کدھر ٹرین کرتے ہیں پتہ نہیں ان کے پاس جیم ہے یا نہیں یا کوئی ایکسپیرنس ٹرینر ہے یا نہیں ہے سو ہم کو کیا ریکیس کرنے ہیں امان کھاں کو یہ بچے فائٹ ان کو بہت اچھا لگتا ہے بوکسنگ وہ فائٹ کرنے ہیں وہ وہ کریں گے نو ماہ اوہ ان کو فائٹ کرنے ہیں سو وہ خود سے ٹریننگ کریں گے سو کیوں نہیں ہم ابھی ان کو اور سپورٹ دے ان کو سو ہم ان کو دیفنسیف بنا سکتے ان کو بوکسنگ تیچ کریں ٹھیک بوکسنگ تیچ کریں ان کو سو ہروں تو دسوے دوں گے ہیٹ ابھی یہ ان کے پاس اچھا ٹرین نہیں ملتی کیوں اسے کیوں وہ فائٹ میں انجری ہوتے ہیں اور ابھی دیکھو محمد اسلام اسے پوکے گای دائید بیکس اس کے پاس اچھا ٹرین نہیں تی so i request the government کہ ان کے پاس بجت ہے وہ بجت پلیز پرس بکسنگ کرو اور فائنالی ایک اور چیز میں نے سوچی ابھی دیکھو یہ فائٹ کرنے نہیں کر سکتے ہیں کچھ جگہ نہیں ہے ان کے پاس ٹریننگ کے لئے بس ایک ایک اے ہمارے پاس نواز شریف نے دی تھی مجھے آمرکان اکیڈیمی اسلام آباد میں ابھی وہ بچے آتے ہیں اسمان وزیر ہوتا ہے محمد حسیم آتا ہے ٹریننگ کرنے کے لئے اور ابھی دیکھو وہ اکیڈیمی میں چیمپیونز کو ہم ٹرین کرتے کہ کیسے وہ دیفنس کرے کیسے وہ فائٹ کرے because we have to make sure this is very serious this is serious sport اور ایک one mistake ایک mistake میں you know he could die کیسے وہ محمد اسلام کو so please i could request امان کھان مجھے پتہ ہے کتنے پاکستانی باکسرز کو اچھا لگتا ہے باکسرز کو وہ وہ سوچتے بھی نہیں ان کو بس پورت شاہر ہے باکسرز کا so ہم کیوں نہیں ان کے لئے تریننگ کرے شروع ان کے لئے اکیڈیمیز اور کھولے so ان کو پھر ہم ٹرین کر سکتے اور ان کو اچھے فائٹز بنا سبھی سکتے اسلام علیکم تمام پاکستانیوں میں ہوں محمد وسیم اور ایک افسوسناک ویڈیو میں نے دیکھی ہے سوشل میڈیا پر کہ ایک باکسر ہے وہ لڑتے لڑتے اس کو ایک پنچ لگتا ہے اور اس سے اس کی ڈیٹ ہو جاتی ہے تو کافی افسوس ہو اللہ پاک اس کی فیملی کو سبر دے اور اس کی مغفرت کرے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کون لوگ ہے کہ یہ ایونٹس کرا رہے اور ان کے پاس باکسنگ کے بارے میں کیا علم ہے اور کیا باکسنگ کے بارے میں جانتے ہیں یہ انتہائی ان رسپونسبل بندے ہیں ان لیگل فائٹس ہیں جو کرا رہے ہیں اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کی نوٹس لے کہ ہر کوئی اپنا ایونٹ کرا رہے ہیں پروفیشنل باکسنگ ایک بہت ہی خطرناک سپورٹ ہے جیسے کہ میں ایم ٹی کے گلوبل ایم ٹی کے میں میں فائٹ کرتا ہوں میں اس منجمنٹ کمپنی کے انڈر ہوں اور فائٹس سے پہلے ہماری ایڈ کی ایم رائی ہوتی ہے اور ہمیں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ فائٹ کے لیے ریڈی ہے یعنی یہاں پر اس طرح کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے ار کوئی اپنا ایونٹ کرا رہے پاکستان میں آ کے اور فائٹس لڑا رہے اور یہ دوسرا باکسر ہے پاکستان میں جو اس کی ڈیت ہو رہی ہے تو میں پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو فیڈریشن بنی ہوئی ہے پروفیشنل باکسنگ کی ان کو بلا ان کی نوٹس لے اور ان سے پوچھیں تینک یو موسیقی